اردو مولیم کی خصوصیات اردو مولیم کی خصوصیات ایک مدرسے کی حیثیت سے ایک خوم کی میمار کی حیثیت سے کس طرح ہونی چاہیے اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں آئیے آپ کے سکرین پر یہ دیکھا گیا ہے مولیم کو خوم کا میمار کہا جاتا ہے دیکھیں اردو مولیم ہی نہیں بلکہ تمام سبجک کے مولیم خوم کے میمار ہوتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ مدرسے میں مولیم خوم کا میمار ہے اس لیے کہ یہ ایک خوم کو بناتا ہے ایک خوم کو تیار کرتا ہے اسی کے نقش خدم پر اسی کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر اسی کے بتائی ہوئے عمل پر طالب علم عمل کرتے ہوئے خوم کی ترخی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں آگے چل کر یہ مدرسے کے طالب علم ملک اور خوم کے لیے اساسا کیا بن جاتے ہیں خوم کی ترخی میں حصہ بتاتے ہیں ایک اچھے شہری ہر لحاظ سے چاہے وہ کسی بھی طرح کے کام کرتا ہو ضروریات زندگی کو گزارنے کے لیے لیکن وہ ایک اچھا شہری بن کر کامیاب زندگی گزارے گا اگر اس کا معلم اس کو اسباہ کے ساتھ ہر طرح کی رہنمائی کرے جو سماش کے لیے خوم کے لیے ملک کے لیے زبان کے لیے بہتر ہو تو آئیے ہم مولم کی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں اور ماہر تعلیمات کے لابا بہت سے خابل دانشور نے مولم کی خصوصیات پر اپنے ویوز دیئے ہیں اپنے ہینٹس دیئے ہیں وہ یہ ہیں ان میں ہم سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولم خوم کا میمار ہوتا ہے یا مولم کو خوم کا میمار کہا جاتا ہے اس لیے ڈاکٹر زاکر حسین نے کہا کہ مولم وہ کتاب ہے ڈاکٹر زاکر حسین کا خوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مولم وہ کتاب ہے جس کے سر ورخ پر محبت الفت عیسار اور خربانی کے الفاظ درج ہوتے ہیں یعنی اگر ہم کسی مولم کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے اندازہ ہونا اس کے طلباء اسے چاہنا وہ طلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور چاہنا اس کے اندر الفت عیسار اور خربانی کا جذبہ پیدا کرنا اور رہنا چاہیے پہلے تو مولم کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے دوسرا وہ اپنے طالب علم میں محبت الفت خربانی اور عیسار کے جذبے کو پیدا کرے تاکہ سماج میں عیسار اور خربانی کے ذریعے ہم اس سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں کچھ خربانیاں ہم کو دے کر ہزاروں کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے آپ کی وقت کی خربانی آپ کے خلم سے سچائی بیان کرنے کی خربانی جس کے لئے آپ کو مشکلیں ہوں گی آپ کو مشکلیں اٹھانی ہوگی لیکن آنے والی نسلوں کے لئے آپ کا خلم جب اب وقت کو آپ بینا کسی معاویزے کے سماج کو صدھانے کے لئے لکھتے ہیں وقت دیتے ہیں اپنی ضروریات کو کم کرتے ہوئے یہ اس طرح سماج کے طرف آپ وقت دیتے ہیں یہ بھی ایک خربانی ہے ایسار کا ایسار کرنے کا جذبہ ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مولم طالبیل میں طلبہ میں کمرے جماعت میں محبت الفت ایسار اور خربانی کو پیدا کرتا ہے تو یہ بچہ جب سوسائیٹی میں جاتا ہے سماج میں جاتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے سکول سے یہ سیجن سیکھی تھی جو مجھے اصل زندگی میں اسے لاغو کرنا ہے یہاں پر اچھائی کو عام کرنا ہے اور برائی سے رکنا ہے اس اعتبار سے مولم کی حیثیت مسلمہ ہے مولم کی حیثیت مسلمہ ہے وہ خاوم کا میمار ہے کسی بھی کوئی بھی سبجٹ کا مولم عام آدمی سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کو اچھا کر سکتا ہے ایک انجینئر ایک برلنگ بنا سکتا ہے اور اگر ایک ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک مریض کا نقصان ہو سکتا ہے ایک انجینئر اگر غلطی کرتا ہے تو ایک برلنگ کا نقصان ہوگا لیکن اگر ایک مولم اگر غلطی کرتا ہے تو ایک خام کا نقصان ہوگا اور ایک مولم اگر اچھائی سے کام لیتا ہے الفت محبت سے حسار سے خربانی سے کام لیتا ہے تو ایک خام کو تیار کرتا ہے دراصل اقام کو تیار کرنے کا افتدائی مرحلہ ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ مولم کی حیثیت مسلمہ ہے جدید تعلیمی نظریات کی روح سے مولم ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے اب یہاں پر تعلیمی نظریات بدلتے رہیں اور مولم کو ایک رہنما کی حیثیت مل سبح کا پڑھانا ختم کرنا ہی مولم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ رہنما کی طرح ایک اصلی اصل رہنما کی طرح ایک اصل محور کی طرح وہ رہتے ہوئے طلبہ کی رہنمائی کریں ان کو سیدھا راستہ دکھائیں ان کی ہر طرح کی نشونما کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں سماج میں تعلیم اور مولم دونوں اہم رولہ انجام دیتے ہیں یہ بات خابل غور اور فکر رکھنے والی ہے کہ سماج وہ سماج ترخی آفتہ سماج نہیں کہلائے گا جس میں تعلیم نہیں ہو آج ہم بڑے ملکوں کی جدید ترخی آفتہ ملکوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے عوام تعلیم آفتہ ہے جس ملک کی عوام تعلیم آفتہ ہوگی وہ ملک ترخی کرے گا اپنے نشوخ دوسرے ممالک پر ظاہر کرے گا اپنی خصوصیات کو ظاہر کرے گا اور کامیاب ملک کہلائیں گے اس طرح سماج میں یہ ضروری ہے کہ تعلیم اور مولم دونوں اہم رولہ ادا کر سکتے ہیں اور طلبہ میں ہماجہتی ترخی کا سبب بن کر انہیں ملک کی بہترین سپوت اور اچھے شہری بنانے میں بہت بڑی ذمہ داری اساتیزہ کے کندھوں پر ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ملک کی ہماجہتی ترخی کا سبب اور بہترین سپوت اچھے شہری بنانے کی ذمہ داری جو ہے مولم اور اساتیزہ پر آید ہوتی ہے درس و تدریس کا عمل کو بامانے بنانے کے لئے مولم کو بے انتہا خابلیت کا مالک ہونا چاہیے مولم خابلیت سے برپور ہونا چاہیے مولم ہارڈ ورکر ہونا چاہیے مولم روزانہ پڑھنے والا طالب علم ہونا چاہیے وہ جتنا زیادہ علم کو زخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کے علاوہ ہر لمحات کوئی ایک تعلیب علم ہوتا ہے مولم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر لمحے ایک تعلیب علم ہے اس طرح درس و تدریس کی عمل کو بامانے بنانے کے لئے مولم کو بے انتہا خابلیت کا مالک ہونا چاہیے اس کے بعد ہم سابقہ صدر ہند عبدالکلام نے اپنی سوان عمری میں لکھا ہے کہ راکٹ کی تیاری میرے لئے پیشہ نہیں بلکہ میرا مقصد حیات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ راکٹ کی جو تیاری کرنا تھا راکٹ کا تیار کرنا تھا وہ ایک سائنٹسٹ ہیں تو ان کا ہونا چاہیے کہ یہ میرا پیشہ ہے میں اسے تیار کروں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ راکٹ کی تیاری میرے لئے پیشہ نہیں بلکہ میرا مقصد حیات ہے انہوں سے اس کام کو انہوں نے مقصد حیات سمجھا ہے پڑھانا لکھانا تدریس کا عمل کو پیشہ نہ سمجھے بلکہ مقصد حیات سمجھے تب وہ کامیاب مولم ہوگا اور اس کا اثر سماج پر ہوگا اس کے طالب علم پر ہوگا اور وہ ایک اچھے سماج کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصے لینے والا مولم کہلائے گا اس طرح مولم کا کام بھی ایک پیشہ کی طرح نہیں بلکہ ایک جذب مقصد حیات کی طرح ہونا چاہیے یہ بات صدر سابقہ صدر ہند عبدالکلام نے کہی یہ کہتے ہیں کہ ایک مولم کا کام بھی ایک پیشہ کی طرح نہیں بلکہ مقصد حیات کی طرح ہونا چاہیے تعلیمی میدان کا آہاتہ کافی وسیح ہے دن بہ دن اس کا آہاتہ وسیح تعلیمی عمل اور تعلیمی میدان میں مولم ایک اہم مقصد رکھتا ہے ایک بہت ہی فکر کی بات ہے سوشنی والی بات ہے تعلیمی میدان کا آہاتہ کافی وسیح ہے آج ہم دیکھتے ہیں تعلیمی میدان دن بہ دن ہماری دنیاوی نظام میں ترخی ہوتی جا رہی ہے الیکٹرونکس کی دنیا میں دیکھیں تو نئے آلات وجود میں آ رہے ہیں جو تعلیمی میدان میں کام تعلیم کی درس و تدریس میں بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے انہی آلات کی مدرس سے تعلیم دی جا رہی ہے ایسے دور میں مولن کا ان نئے نظام سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے اور تعلیمی میدان کافی بڑا میدان ہے یہ نصف خام کو تیار کر رہا ہے بلکہ ان کو زندگی میں کیسے رہنا ہے کھانا پینا ہے کیسے زندگی گزارنا چاہیے کیسے دوسروں کے لیے بہترین زندگی دے سکتے ہیں کیسے ضروریات زندگی کو جو ان کے پاس ہے ان کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں یہ مدرسے کی زندگی کے باہر والے حالات کو سمجھنے اس کے لیے تیار کرنے والا ہے دن بہ دن اس کا ہاتھا وسیع تعلیمی عمل اور تعلیمی میدان میں مولیم ایک اہم مقصد رکھتا ہے دن بہ دن مولیم کو چاہیے کہ اس وسیع میدان کے اندر عملی طور پر بھی شامل رہیں اور تعلیمی طور پر بھی اپنے آپ کو پریپیر کریں آگے بڑھنے کی نئے نظام کو ایکسپٹ کرنے کی اور اس کے استعمال کرتے ہوئے درس و تدریس کے عمل کو اور خوبصورت اور بہتر بنانے کا جذبہ اس کے اندر ہو پروفیسر ہمائیوں کبیر کہتے ہیں کہ مولیم قوم کی خسمت کا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں جان آڈمز مولیم کو انسان ساز کہتا ہے اب دیکھیں جان آڈمز مولیم کے تعلق سے کیا کہتے ہیں انسان ساز انسان ساز انسان بنانا یعنی انسان دیکھیں عام آدمی یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی جانور ہیں اب انسان ساز کیا ہوتا ہے آدمی اگر وہ تعلیم نہیں لے رہا ہے تعلیم سے وابستگی نہیں ہے اس کی اس کے علاوہ وہ ایک جاہل کی طرح ہے تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ گا آدمی میں کوئی جانور آدمی میں کوئی فرق نہیں رہ گا لیکن جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے اور انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے اچھے برے کی تعمیز آ جاتی ہے جینے رہنے کا صلیخہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں سے الگ کرتا ہے آدمی جا کر انسان کہلاتا ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنے پھر مشکلوں کو کم کرنے آسان زندگی حاصل کرنے اور پروائیڈ کرنے والا بنتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے عیسیٰ اور خربانی کا جذبہ رکھتا ہے تو مولم کو انسان ساس کہا گیا ہے جانڈرڈن کا یہ خوال ہے چونکہ ایک قابل مولم ہی مستقبل کی نسل کا سرپرست قوم کا میمار مرکزی شخصیت کا حمل ہوتا ہے ایک قابل مولم ہی قوم کا میمار کے حق دار ہے کہلانے کا حق رکھتا ہے مرکزی شخصیت کا حمل ہونا چاہیے جس پر بچہ اور نسل انسانی کا انحصار ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں نسل انسانی جسے کہتے ہیں اس کا انحصار یہ مولم پر ہے وہ بچے کو ایک بہترین بائزہ شہری بنانے میں مدد دیں اس کی رہنمائی کریں اس کی شپی ہی بھی چیزوں کو ظاہر کریں اس کے اندر کی جو قابلیتیں ہیں ان کو ظاہر کریں اور اس کے غلط راہوں کو روکھیں یہ مولم کی ذمہ داریوں میں ہیں اس کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا کریں اسے موڈرائٹ بننے میں مدد دیں اس کی رہنمائی صرف درس و تدریس علمی خابلیت بڑھانے کے علاوہ سماجی طور پر ایک بہترین شہری کیسا ہونا چاہیے وہ تیاری کریں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولم میں اور کونسی خوبیہ ہونی چاہیے اس پر اس اعتبار سے اردو کا مولم کافی اہمیت کا حمل ہوتا ہے اب مضمون پر آتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ اردو کے مولم میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے ویسے ہم نے کہا ہے مولم تمام سبجک کے مولم کو اپنے سبجک میں حیوی ہونا چاہیے خابلیت کا زخیرہ اس کے پاس ہونا چاہیے اور ہر لمحے کا شاگر تعلیم علم ہونا چاہیے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے ہمیشہ ان لوگوں کو رہنمائی کریں ان کا ایک بہترین دوست بنیں ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھے ایک مولم ماں اور باپ کے برابر ہوتا ہے تو وہ جذبہ جو ماں باپ کے پاس ہوتا ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا یہ مولم کے پاس بھی ہونا چاہیے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے اردو کا مولم کافی اہمیت کا حمل ہے ہر سبجک کے مولم کی تحر اردو کا مولم بھی کافی اہمیت رکھتا ہے زبان کسی قوم کی زبان اگر آگے بڑھتی ہے تو وہ قوم آگے بڑھتی ہے تو یہاں پر اس مولم کو اردو کے مولم پر دہری ذمہ داری عادت ہوتی ہے وہ اس کو اقلاخی تعلیم کے ساتھ ساتھ درس و تدریس میں ضرورت پڑھ رہی اس زبان کی تو اس کی ترقی میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے مدرسے کی جو تعلیم ہوتی ہے جتنے نظریات ماہرِ تعلیمات نے دی ہیں وہ یہ ہیں کہ چادہ سال سے پہلے کی جو تعلیم ہو وہ مادری زبان میں ہو کیوں؟ اس کے مقصد سے واقف ہوتے ہیں اس کے جذبے سے واقف ہوتے ہیں اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں اور یہ اپنے خیالات کا اظہار اپنی مادری زبان میں بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اپنی چھپی صلاحیتوں کو باہر لاسکتے ہیں اپنی خابلیت کو الفاظ سے ظاہر کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں جبکہ دوسری زبانیں ہوئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ماہرِ لِ تعلیم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم علم کو اس کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دیں اب اردو کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اردو طلبہ کے لیے جن کی مادری زبان اردو ہو وہاں پر وہ تعلیم علم اگر اردو لانگویج کو سیکھتا ہے تو اس کے اندر اظہار کرنے کا جذبہ زیادہ ہوگا اس کو اپنے جذبات کو پیش کرنے کا جذبہ ہوگا دونوں لحاظے تحریری لحاظے اور زبانی یہاں وہ ایک بہترین شہری ہوگا زبان کی طرح اپنی صلاحیتوں کو سمجھے گا دوسرے کے خیالات کو سمجھے گا اور اس کو پیش کرنے کے خابل بنے گا کسی بھی ملک کی تاریخی کا دار و مدار مدارس ملک کے تعلیمی نظام پر منحصر ہوتا ہے اب یہاں یہ نکتہ دیکھتے ہیں ملک کی تاریخی کا دار و مدار مدارس پر اور اس ملک کے تعلیمی نظام پر منحصر ہوتا ہے مدرسے سے بہترین شہری نکلتے ہیں تب وہ ملک ایک بہترین ملک بن جاتا ہے تعلیمی نظام اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ طلبہ کو درس و تدریس تک ہی محدود نہ کر دیں بلکہ تعلیمی نظام تمام تر نشو نمہ پر مبنی ہونا چاہیے ہماگیر نشو نمہ کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے اور نظام تعلیم کا دار و مدار مادری زبان کی تعلیم ہی پر مخوف ہوتا ہے یہ ہے دیکھیں آپ کتنے بھی نظام بنائیں آپ سب سے بہترین تعلیمی نظام وہ ہوگا جو مادری زبان پر ہوگا جیسا کہ آپ نے سن چکا ہے ماہرِ تعلیم یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تعلیم ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے اسی طرح یہاں یہ نکتہ بنتا ہے کہ نظام تعلیم کا دار و مدار زبان کی تعلیم پر ہی مخوف ہوتا ہے آپ سائنس کی تعلیم کو زبان کی تعلیم سے جوڑ دیں آپ ریاضی کو زبان سے جوڑ دیں آپ سماجی علم کو عام مطالعے کو اگر آپ زبان سے جوڑتے ہیں تو بچہ اسے آسانی سے سمجھ سکتا سیکھ سکتا ہے اظہار کر سکتا ہے اور جلد سے جلد خابلیت کا اضافہ کر سکتا ہے اپنی خابلیت کو بڑھا سکتا ہے اور بہترین صلاحیتیں جو اس کے پاس ہے اس کو وہ ظاہر کر سکتا ہے چونکہ زبان کے ذریعے ہی ہم اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں اس لیے مادری زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا مثل مشہور ہے کہ جیسا راجہ ویسی پرجہ یہ بہت ہی مثل بہت ہی مشہور مثال ہے جیسے راجہ ویسی پرجہ اس طرح جیسا مولیم ویسا ہی شاگرد ہوگا جیسا مولیم ہوگا اسی طرح کا شاگرد ہوگا یہاں پر ہم کو اس مثل سے یہ لینا ضروری ہے کہ مولیم وہ جس زبان کا مولیم ہو اردو کا مولیم ہو تو وہ اردو میں ماہر ہو وہ اردو کے تمام تمام پہلووں سے واقف ہو نظم نصر تحریر زبانی اس کے اس کے دور مختلف مراحل اس کے خواعد اس کی تمام تر خوبیاں جو سبجیکٹ کی ہوتی ہیں ہر سبجیکٹ کی ہوتی ہے ان سے واقف ہو زمانے کی نئی چیزوں کو اپنی زبان میں ڈھالے رکھنے کی صلاحیت ہو اس لئے ڈاکٹر ای اے پیریس کہتے ہیں کہ قوم کا مدرسہ جس وضا کا ہوتا ہے مدرس جس وضا کا ہوتا ہے تو قوم بھی اسی وضا کی ہوتی ہے اور اس کے اعتبار سے یہ کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کی عادات زوخ سلیم اور اخلاق کی تربیت میں مولیم کا قدار بہت ہی عام ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ماہر تعلیم یہ کہتے ہیں قوم کا مدرس جس وضا کا ہوتا ہے مدرس جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا شاگر تیار ہوتا ہے اسی طرح بچے کی وہ اپنے مولیم کو دیکھے گا اسی طرح وہ اس کے نقش خدم پر چلنے کی کوشش کرے گا بچوں کی عادات اس کو صدھارنا ان کے وہ بنانے میں مدد میں دینا مولیم کا کام ہے زوخ سلیم پیدا کرنا اچھی باتوں کو سیکھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کا زوخ پیدا کرنا اخلاق کی تربیت دینا اسار خربانی اگر مولیم کے اندر ہو جیسا کہ ہم نے کہا اگر مولیم کے اندر اسار خربانی محبت الفت ان کی اگر اس کے پاس کمی ہیں تب وہ مولیم اب طلبہ میں اس کمی کو رکھے گا اس کے طلبہ میں یہ کمی رہے گی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولیم کے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے تب یہی عادتیں بچوں میں آئیں گی زوخ سلیم پیدا ہوگا اخلاق کی تربیت میں وہ آرہ کردار ادا کر سکتا ہے اس عطبار سے ایک مثالی مولیم اردو کو حضبزیل خصوصیات کا حمل ہونا چاہیے اب ہم ان چیزوں پر نظر ڈالیں گے کہ ایک اردو کے مولیم میں حضبزیل یہ چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو ایک وہ بہترین مدرس کہلائے گا خوم کا میمار کہلائے گا اور زبان کی تین وہ بہت ہی کام کارامت ثابت ہوگا ایک بہترین رہنما ہوگا ساتھے ساتھ ایک خوش مزاج معلم ہوتے معلم ہوتے ہوئے ایک بڑی خدمت کرے گا اور اپنی زندگی کا جیسے کہ ابوالکلام صدر جمہوریہ صدر جمہوریہ عبدالکلام نے کہا وہ مقصد حیات بنائے گا علم کو تدریس کے پیشے کو مقصد حیات بنائے گا تب اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے آئیے اردو کے معلم کی خصوصیات پر ہم نظر ڈالیں یہ کون سی خصوصیات ہیں جو اردو کے معلم میں ہونی چاہیے تو نظر ڈالتے ہیں اردو کی معلم پر معلم اردو کو اردو سے محبت ہونی چاہیے زبان سے محبت ہونی چاہیے اسے یہ بہت ہی بہت ہی اہم بات ہے کہ اردو کا معلم ہو تو اس سے اردو کی اردو زبان سے محبت ہونا چاہیے لگاؤ ہونا چاہیے وہ ہمیشہ جیسا کہ ہم نے کہا ہر معلم کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ تالیب المحب تو وہ اخبارات کا متعلیہ کریں وہ نئے رسالوں کا متعلیہ کریں وہ بہت سی مختلف کتب کا متعلیہ کریں اور اپنے طلبہ کو زبان کی اہمیت پر زبان پر ہونے والے کام زبان سوسائٹی میں زبان کی اہمیت کیا ہے کون سے کون سے رسالے نکلتے ہیں اور اپنی زبان میں پیش کرنے کیلئے وہ تیار رہے اور اپنے طلبہ کو تیار کرے زبان سے محبت ہونی چاہیے اس کے لئے وہ دوسری زبانوں سے بھی محبت کریں علم کسی ایک زبان پر محدود نہیں کیسا کہ ہم نے کہا تعلیمی میدان ایک وسی میدان ہے اس میں آپ کا کام ہے اعظم اردو کے مولم آپ اپنی زبان سے محبت کریں آپ اپنی زبان کی ترخی میں جڑ جائیں اس کی ترخی اس کے فائدے کے لئے آپ کوشش کریں نئے نئے طریقے ڈھونڈیں طلبہ کو اس طرف راغب کریں دوسری خصوصیت اردو کے مولم میں یہ ہونی چاہیے کہ اردو زبان پر عبور اور لہجے میں نرمی رکھنے والا ہو زبان پر عبور ہونا چاہیے لہجے میں نرمی رکھنے والا ہو وہ بہترین لہجے کا مالک ہو زبان کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے والا ہو طلبہ میں تدریس کے وقت زبان کی فکر کو زبان کے اتوار کو ڈھال کر تدریس دینے والا ہو ضرورت کے حساب سے اپنے لہجے کو تبدیل کرتے ہوئے اس جذبے کو ظاہر کرنے والا ہو اگر ہم ایک سادھا سا جملہ لیتے ہیں اور وہ سادھا کہہ دیتے ہیں تو اس کا اثر اس سننے والے پر نہیں ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اثر پیدا ہو تو اس زبان کی اتوار چڑھاؤ کو اس کے اتوار کو اس کے طریقوں کو اگر ہم اپناتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کارامد ہوگا اور طلبہ کے لئے بمقصد ہوگا وہ آسانی سے اس کو سمجھے گا اور زبان سے لگاؤ پیدا ہوگا زبان پر اگوریت ہو نرمی والے لہجے میں وہ بات کرتا ہو تیسرا پائنٹ ہے مطالعے کا شاہ ہو معلم وہ ہو جو ہمیشہ مطالعے کا شاہ رکھتا ہو طلبہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسات ذائق کرام خالی وقت میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے یہ وہ کوئی رسالہ دیکھتے ہیں یا کچھ نہ کچھ وہ لکھتے رہتے ہیں اور اپنا لیجر وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں مطالعے گھر میں بیٹھے ہیں لائبرری میں بیٹھے ہیں مختلف کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معلم اتنے خابل ہوتے ہوئے وہ مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں آج کی سماج کی حالات کو اردو میں دیکھتے ہیں اردو میں لکھنے کی کوشش کرواتے ہیں طلب سے اور خود لکھتے ہیں مسائل کو لکھتے ہیں تو یہ جب دیکھتا ہے طالب علم تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے اسات عزا کی طرح ہی ایک کامیاب شہری بننے کے لئے مطالعہ کروں تو معلم کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ مطالعہ کے شوخین ہوں آئیے اب اس جدید دور میں سائنسی رجحانات اور نظریات کا حمل ہونا چاہیے زبان کی تدریس کے لئے وہ کیا کر سکتا ہے کس طرح وہ زبان کی تدریس کو اس زبان کو جو اس کی مادری زبان ہے اس کے طلبہ کی مادری زبان ہے اس کو آگے بڑھانے میں کن آلات کا استعمال کر سکتا ہے جو آج کے دور میں اس کے لئے دستیاب ہیں دیکھیں لینگویج اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جو وہ دوسرے انداز میں ڈھالی نہ چاہے آج کے دور میں ہم نے دیکھتے ہیں انگلیش زبان کئی بات کرتے ہیں تو آج آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہیں تو ہر چیز انگلیش میں آج چھوٹا بچہ جو سکس کار نہیں ہے وہ اچھے تھرڈ کلاس کا بچہ بھی آپ کرنا جانتا ہے ہم اردو لینگویج بھی اس کے اوپر ہے اس کا استعمال ہو یہ ایک سائنسی رجوانات کو سمجھنے والے مولیم ہونے چاہیے ان سائنسی رجوانات کو سمجھتے ہوئے سائنسی نظریات کو سمجھتے ہوئے اپنی زبان کو اس کے ماحول کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ ماحول وہ لینگویج یعنی زبان کی فائدے میں زبان کی فروغ میں کافی اہمیت کا حمل ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی محنتیں جو سائنسی آلات کی مدد سے کی جاتی ہے وہ دیر پاس رکھتی ہیں آج آپ مختلف پروگرامز کو اردو میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اسباق کی تیاری ہو رہی ہے جیسے دوسری لینگویج کی ہوتی ہیں انگلیش میں یا جیسے آپ وارس اپ پہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے تو یہ لینگویج میں ترخی کی طرف حائل ہونے کے ذریعے یہ زبان کو بڑھانے میں مدد دینے والے ذریعے تو مولم کو ان سائنس آلات کا استعمال زبان کی تحت کرنے آنا چاہیے اس کے رجحان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نظریات کا استعمال زبان کی فروغی میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے سہت مند آلہ کردار اور بلند اخلال کا حامل ہونا چاہیے سہت مند اور آلہ کردار ہونے چاہیے اچھا کردار کا معلم اچھا سماج تیار کر سکتا ہے بلند اخلاق کا معلم بلند اخلاق والے طلبہ کو تیار کر سکتا ہے وہ ایک بہترین شہری تیار کر سکتا ہے وہ ایسے شہری تیار کر سکتا ہے جو آگے چل کر ملک کے لئے فائدہ مند ہو خوم کے لئے فائدہ مند ہو اور ان کا وجود اس زمین پر فائدہ مند ہو اس ملک کے لئے فائدہ مند ہو تو معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو صدھارے اپنے اخلاقات اخلاق کو صدھارے اور طلبہ کی رہنمائی کریں اس پر نفسیات سے واقف ہونا تاکہ طلبہ کے نفسیات کو جان سکے ایک یہاں پر ہر معلم کو نفسیات سے واقف ہونا چاہیے لیکن زبان کا معلم اس پر عبوریت حاصل رکھنے والا ہو نفسیات سے واقف ہو تاکہ طلبہ کے نفسیات کو سمجھ کر ان کی تدریس کی عمل کو جاری رکھے ان کی تعلیمی فروخ میں مدد دے سکے ان کی بہترین رہنمائی کر سکے یہاں یہ بات بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر ہم بینا نفسیات کے علم دیتے ہیں تو یہ پتا نہیں چلتا کہ ہمارا دی گئی تدریس کتنے طلبہ کے لئے کار امت رہی کتنے طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکے کتنے طلبہ اس کو ذہن نشین رکھے ہیں کتنے طلبہ اس پر عمل کریں گے کتنے طلبہ اس سے رکے ہوئے ہیں کتنے طلبہ میں کیا وجہ رکاوٹ کی رہی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس لئے نفسیات سے اگر واقف ہوں وہ دس لمحات کی تعلیم صدیوں اثر رکھ سکتی ہے گھنٹوں تدریسی عمل دینے کے بوجود بچوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیات سے واقف معلم کی تدریس دیر پاس نہیں رکھتی جس جو واقف ہو جو معلم نفسیات سے واقف ہوتا ہے وہ طلبہ کے نفسیات کو سمجھ کر ان کی تدریس کا عمل جاری رکھتا ہے تو یہ بہت ہی دیر پاس رکھنے والی تدریس ہوتی ہے مولم کو چاہیے کہ وہ نفسیات سے واقف ہوں اور ان پر محنت کریں اور ان کے طلبہ کی رہنمائی کریں اس کے بعد ایک اور نقطے پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ کیا کہتا ہے پیسے سے لگاؤ اور وفاداری کا احساس رکھنے والا ہو جیسے کہ پیشہ اس کا پیشہ نہیں بلکہ مقصد حیات ہے یہ اسے سوچنا چاہیے اس معلم کی ذمہ داری ہے کہ میرا پیشہ نہیں ہے یہ روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے یہ تو ایک سیکنڈری چیز بن جائے روزی روٹی اس کے ذریعے سے مل رہی ہے یہ سیکنڈری ہو جائے اس کے اندر وفاداری کا احساس ہو پیشے کے دہت وفاداری کا احساس ہو تدریس اس کا مقصد حیات ہو وہ اس دور کا میمار بنے ان طلبہ کا نکھارنے والا بنے زبان کے تحت اس پر اور بھی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے طالب علم کی نشو نمہ کے علاوہ ان کو سوارنے کے علاوہ ان کے اندر زبان کی فروغ پر عمل کرنے والا ہو لگاؤ رکھنا چاہیے اور وفاداری کا احساس اس کے اندر ہمیشہ رہے زبان کے تین طلبہ سے حمدر دی سلوک اور رویہ اختیار کرنے والا ہو مولیم کا طلبہ کے ساتھ حمدر دانا سلوک ہو ان کا رویہ حمدر دانا ہو ان کی کمزوریوں کو سمجھ دور کرنے والا جذبہ رکھنے والا ہو ان کی تعلیمی ان کی نشون اما کو فروغ دینے والا ہو یہ مولیم ہر مولیم کی خصوصیت ہونی چاہیے ان کا سلوک حمدر دانا ان کا رویہ حمدر دانا رہنا چاہیے آئیے اردو کے مولیم میں یہ خاصیت ہونی چاہیے شاعر آنا زاخ دیکھیں اردو کا ایک پہلو ہے شاعر آنا زاخ رکھنا چاہیے اگر اردو کا مولیم زبان کا مولیم شیر و شاعری سے دور ہو اپنے طلبہ کو شیر و شاعری کی خوبی خصوصیت اور اس کے کہنے اس کے پڑھنے اس کو سمجھنے میں مدد نہ دیتا ہو تو پھر تدریس کا مقصد ختم ہو جائے گا زبان کی تدریس کا مقصد ختم ہو جائے گا ایک شاعر کی زندگی پڑھ لیے ایک ایک اسباخ میں دی گئی چند نظمیں پڑھ لیے ان کے خلاصہ لکھ دیئے یہ تالیب علم کو حاصل کردہ نشانات اہمیت کی حمیل نہیں ہوتے شعر میں جو جذبات ہیں اس کو سمجھنا اسے زاخ رکھنا اسے اپنے زمانے سے جھوڑنا اس کا اظہار کرنا اس کے مقصد کو سمجھنا یہ زاخ معلم میں ہو اور تالیب علم وہ ٹرانسفر کرے وہ تالیب علم کو اس کی اہمیت بتائے شاعران زاخ ہو عدب سے جل سے سپی زبان دل جسپی ہونی چاہیے اردو عدب اردو سے دل جسپی ہونی چاہیے دوسری زبان کی خوبیوں کو بھی طلبہ کے سامنے رکھیں تاکہ طالیب علم ہر میدان میں آگے بڑھے تقلیقی و تقریری صلاحیتیں رکھنے والا ہو زبان کے اندر تقلیقی صلاحیت رکھنے والا ہو تقریری تحریری صلاحیتیں پیدا کرنے والا ہو خود بھی تقلیقی صلاحیتیں رکھیں طلبہ کو تقلیقی صلاحیت پیدا کرائیں ان کی تقلیقی صلاحیت کو فروغ دینے والا بنیں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کا حامل ہونا چاہیے تاکہ اپنے طلبہ کو اس میدان میں بھی آگے بڑھائیں طلبہ کے میار مناسبت سے تدریس کی اصولوں اور دگر کو استعمال کرنے والا ہو یہاں پہ مولم کی لئے یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ طلبہ کے میار کے مناسبت سے تدریس کی اصول کا استعمال کرے اور وہ گر کو جاننے والا ہو وہ ان گروں کی مدد سے ان گروں کے استعمال کی مدد سے طلبہ کے میار کو مناسب طور پر ترخی دینے والا فروغ دینے والا ہو تدریس اصول وں کا استعمال کرنا اور طلبہ کے میار میں بلندی یا فروغ دینا ان کو آگے بڑھنے میں مدد دینے والا تدریس گروہ سے واقف ہو نیکس ہم دیکھتے ہیں خود اعتماد اور امدہ شخصیت کا مالک ہو مولم خود اعتماد ہونا چاہیے مولم کی اندر خود اعتمادی ہو کر سکتا ہوں جیسے جذبے ہو کر کے دکھانا جیسے جذبے ہو ٹارگیٹ کو لینے والا ہو ٹارگیٹ کو لینے والا ہو مکمل ذمہ داری کے ساتھ کام کو کرنے والا ہو امدہ شخصیت کا مالک ہونا چاہیے اصول اور وخت اور خوایط و ذوابت کا پابند ہو اصول پر چلنے والا ہو یہ خوبی ہے مولم کے اندر یہ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے وہ اصولوں پر چلنے والا ہو وقت کا پابند ہو وقت کی اہمیت کو سمجھے وقت پر کام کرنے کو سمجھے وقت وقت ساتھ خوایط و ذوابت ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے والا ہو جب آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو آپ ان کا استعمال طالب علم کو کرتے ہیں وہ طالب علم دیکھتا ہے کہ اپنے معلم کی خصوصیت ہے وہ وقت کے پابند ہے خوایط کے پابند ہے اصولوں پر عمل کرتے ہیں ذوابت پر عمل کرتے ہیں وقت ہر وقت جو لمحہ ان کے پاس ہوتے ہیں ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو طالب علم پر اس بات کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اپنی زندگی کو نکھار تا ہے تدریس کے جدید طریقوں سے وقفیت رکھتا ہو معلم کو یہ چاہیے کہ جدید طریقی کیا ہیں ان پر اور ان کو سیکھیں ان کو ایڈاوٹ کریں اور طلبہ کی تدریس کریں آج کے جدید دور میں مختلف آلات سائنسی آلات ٹی وی انٹرنیٹ واتس اپ مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے تو ان سے واقف ہونا چاہیے تدریسی طریقے ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ مختلف اور مخلوط طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم طلبہ کو بہترین انداز میں پڑھا سکے ان کی تدریس کر سکے ان کی عمل کو جاری رکھ سکے آئیے اس کے بعد قوت برداش اور تحمل کا مادہ رکھنے والا ہو بعض وقت مدرسے کے حالات ایسے ہوتے ہیں وہ معلوم کبھی طلبہ کی شخصیت ان کے برداؤں سے غصہ کر سکتا ہے بھڑک سکتا ہے اس وقت وہ قوت برداش رکھنے والا ہو قوت برداش کی صلاحیت ہونا چاہیے معلوم میں وہ اپنے غصے کو اپنی کمیوں کو بچوں پر ظاہر نہ کریں خوبت برداش کی صلاحیت اگر اس کے نہ ہو تو اس وقت وہ سوچے گا وہ بچے کے پرابلم کو سوچے گا اس کے مسئلے کو سوچے گا غور کرے گا اس پر اس نے ایسا کیوں کیا اس مسئلے کو سوچے گا پھر اس کی تصحیق کی طرف جائے گا اگر خوبت برداش نہ ہو تو لمحات میں کچھ فیصلے لے گا جو اس کے نقصاندہ ہوں گے وہ طلبہ پر بھی نقصاندہ ظاہر ہوں گے اور یہ ایک اچھے معلوم کی خصوصیت نہیں ہوگی تحمل کا مادہ ہمہ جہتی ترقی جو کہتے ہیں وہ کس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے مولم پر تو یہ ایک بہترین شخصیت کا مالک ہونا چاہیے اس کا اٹنا بیٹنا اس کا کھانا پینا اس کا بات کرنا دوسرے اساتذہ کے ساتھ مل جھل کر رہنا طلبہ کے ساتھ اس کا رہنمائی رہنمائی طور طریقے پر رہنے کا ڈھنگ یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ایک بہترین شخصیت کا مالک ہو جائے گا اس کے خوش اخلاق طلبہ پر نشوخ ہوں گے اردو کے مولم کو یہ بات زیادی اس بات پر زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اس بات پر زیادہ اہمیت دینا چاہیے اور وہ اپنی زبان کیتے مہوروں اور ہر لمحات میں سچویشن کے حساب سے استعمال کرتے ہوئے طلبہ کے زوخ علم کو بڑھانا چاہیے زبان پہ درس و طرز امدہ تلفز اور روانی کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہو دسترس ہوا حاصل رہنا چاہیے زبان کے عمل پہ امدہ تلفز ادا کرنا چاہیے روانی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے زبان دیکھیں اردو کا مولم ہوتا اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے وہ جب گفتگو کرتا ہے روانی کے ساتھ گفتگو کرے اور تلفز تو بہدرین ادا کریں اردو کے وہ نقوش کو چھوڑے اس کی گفتگو اس کی تحریر سے ظاہر ہو یہ چیزیں زبان کے مولم میں ہونی چاہیے اردو کے مولم میں یہ اگر ہوتی ہے تو یہ زبان کے فرغ میں امدہ کام کرتی ہے ہمیشہ سے ایک طالب علم کی طرح رہے اردو کا مولم یہ سوچیں تمام مولم یہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ کے لئے ایک طالب علم ہیں ہمارا مقصد روز آنا پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا مقصد حیات ہو ہر لمحہ کچھ سیکھنے میں لگائیں جیسے طالب علم کا کام ہوتا ہے کہ جتنی دیر مدرسے میں رہا مختلف اسات ذائق کرام سے سیکھتے ہی رہتا ہے لکھتا ہے پڑھتا ہے ویسے ہی مولم اپنے آپ کو طالب علم سمجھے ہر لمحہ سیکھتے رہے اس کے بعد تیون قدر کے مختلف طریقوں اور ملہوروں سے واقف ہو تدریس کے لئے یہ ضروری ہے وہ ایک مولم ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی پیشے کا ایک پہلو ہے تیون قدر کے مختلف جو مرحلے ہیں طریقے ہیں ان سے واقف ہو ان کو ان کی بنا پر تسیع کر سکے اگر وہ مختلف طریقوں سے واقف ہوتا ہے مختلف مرحلوں سے واقف ہے تو وہ بہترین طریقے سے ان کا طلبہ کی صلاحیت وں کا تیون کر سکتا ہے تدریس میں کمی اور زیادتی کو جانچ سکتا ہے پہچان سکتا ہے اور بچوں میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو سمجھ سکتا ہے پھر اس کو دور کرتے ہوئے ان کی تصیح کرتے ہوئے طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے اس طرح ہونا مولم کے لئے ضروری ہے درس و تدریس میں امدادی اشیاء کو استعمال کرنے والا ہو اب درس و تدریس سادھی نہ ہو درس و تدریس روخی سوکھی نہ ہو جائے اس کے لئے امدادی اشیاء وہ ضروری اشیاء کیا ہیں جو زیادہ خرچ کرنے والے نہ ہو مگر کم خرچ میں ان کا استعمال کریں اور ان اشیاء کی مدد سے ان تدریس اشیاء کی مدد سے وہ اپنے تدریس عمل کو افکٹیو بنائیں تو ان کا استعمال کرنے میں مہارت رکھنا ہو رکھنے والا ہو ان کو ان آلات کو استعمال کرنا ان آلات کی خصوصیت کو ظاہر کرنا ان آلات کی مدد سے ہماری اپنی تدریس کو کیسے خوبصورت بنایا جائے کیسے طلبات کسی آسانی سے پہنچا جائے ان کا استعمال کرنے کے مختلف طریقوں کا اگر وہ واقف ہوتا ہے تو وہ معلم کی تدریس بے جان نہیں بلکہ جاندار بن جاتی ہے دیر پاسر کرنے والی حسیات پر نظر ڈالتے ہیں یہ 20 نقاط تھے ایک مولم اردو کے مولم کے لئے جو ضروری تھے اب ہم آگے دیکھتے ہیں درس و تدریس ایک فن ہے اور مولم کو چاہیے اس فن کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرے اس فن کو مقصد حیات سمجھ کر پیش کرے اس فن کا کاری گر اور ایک تالیب حیل سمجھ کر پیش کرے اس اعتبار سے مولم کو ایک فن کار کی طرح ہونا چاہیے اگر یہ فن ہے تو مولم ایک فن کار ہے جس طرح ایک سنگ تراش اپنے سنگ تراشی کے فن سے پتھر کو تراش کر ایک زندہ مورد بنا دیتا ہے اسی طرح مولم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنی فن کارانا کار کار سے ان کے ذہنوں کی آبیاری کرے چونکہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیخے سے تراش آجائے کہتے یہ ہیں کہ پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے پتھر کو آپ نہیں دیکھتے لیکن جب وہ پتھر کو تراشا جاتا ہے خوبصورت تاریخے سے بنایا جاتا ہے تب لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں تب اس پتھر کو ایک بہت ہی اہم نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے اس کی بہت ہی خوبصورت شکل دے دی ہے اس کو اس طرح تراشا ہے کہ زندہ بن گیا ہے ویسے ہی ایک معلم بچوں کی ذہنوں کی عابیاری کر کر انہیں ایک بہترین شہری بنا سکتا ہے انہیں سوار سکتا ہے عدب کو بھی فن کہا جا سکتا ہے اور فن کی تقلیخ کار کو فن کار کہا جاتا ہے اردو عدب ایک فن ہے اور اس کا تقلیخ کار فن کار ہوتا ہے معلم ان طلبہ کے لئے ایک تقلیخ کار کی حیثیت رکھتا ہے اردو کا معلم اردو طلبہ کے لئے ایک تقلیخ کار ہے ایک فن کار ہے اس عطبار سے لئے ایسی فن کار آن صلاحیت وں کے استعمال میں لائے جس سے طلبہ میں زبان کی مہارتیں اپنی تمام تر صلاحیت وں دلت سپیوں فن کار آن صلاحیت وں کا استعمال کرنا چاہیے زبان کی مہارت وں کا استعمال کرنا چاہیے زبان کی چاشنی نفس مضمون خسن بیان صحیح تلفز اور مخارج کو ادا کرنے کی صلاحیت نکھر سکے طلبہ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو سکے وہ کونسی ہیں زبان کی مہارتیں ہیں زبان کی چاشنی نفس مضمون خسن بیان صحیح تلفز اور مخارج کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں کر سکے یہ فنکارانہ خوبیاں طلبہ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ طلبہ میں مختلف لحسانی مہارتوں کو ترقی دینے کے لئے مولم کو چاہیے کہ وہ مدرسے میں ہم نسابی زائد نسابی اور دوسری سرگرمیوں کا احتمام کریں ہم نسابی زائد نسابی بین مدرسے سرگرمیوں کا انتظام کریں احتمام کریں چونکہ یہ سرگرمیاں درسو تدریس کا ایک جز ہیں ویسے بھی اس بات پر ہر ماہر تعلیم کا ایک خان ہے کہ مدرسے میں حاصل ہونے والا تجربہ درسو تدریس کا ایک جز ہی ہوتا ہے اگر تخریری مقابلے رکھے جائیں بین مذہبی رکھے جائیں بین مدرسے رکھے جائیں زائد نسابی پر رکھے جائیں ہم نسابی پر رکھے جائیں تو یہ علم اس زبان کو فرغ دینے کا ایک جز ہوتا ہے اس کے علاوہ اردو کے مولم کی یہ اہم ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اردو زبان کی تدریس کے ذریعے طلبہ میں زبان سے دلچسی کے فروغ دینے کے لیے مدد کرے تدریسی اور جدید تدریسی تریخوں اور ٹیکنیکوں کو استعمال کر میں لانے والا بنے اپنے مذہبون کو دلچسپ بنانے کے لیے برجستہ اشار اور مہوروں کا استعمال کرے دیکھیں برجستہ اشار کہنے کی عادت ڈالیں اور اپنی تدریس کے درمیان ان کا استعمال کریں تاکہ طلبہ کے اندر وہ زوخ زبان پیدا ہو جائے مہوروں کا استعمال کریں تاکہ طلبہ میں مہوروں کو استعمال کرنا ان کو سمجھنا اس کے مطلب کو سمجھنے کی صلاحیت آ جائے وہ زبان کی خوبی ہوتی ہیں اشار اور مہورے اور اس کے ساتھ مولم کو چاہیے کہ وہ عام فہم سادہ اور سلی زبان میں اپنے طلبہ کے لئے اپنے خیالات کا اظہار کریں آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے مولم کے لئے ضروری ہے کہ ہم اردو زبان کے شہدائی پیشے سے رغبت مضبون پر عبر متعلیہ کا شوقین خوش مزاج ہم درد فن تدریس کی مہارت وقت کا پابند رہبر اور اچھی شخصیت کا مالک ہو تب ہی وہ ایک مثالی معلم کہلینے کا خدار ہے اس کے ساتھ معلم کی پیشہ وارانہ نشو نما کی تربیتی پروگرام مہوں میں شرکت کرنا ضروری ہے تاکہ معلم کو برائے زندگی وزری زندگی بنانے کی راہ ہمار ہو سکے